حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حکمرانی تھی اور ایک وقت ایسا آیا جب حضرت سلمان علیہ السلام سے حکمرانی واپس لے لی گئی اور یہ اس وقت کیا گیا جب ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام بیتل خلا میں جانے لگے تھے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی سب سے محبوب بیوی جرادہ کو پکڑا دی اور کہا کہ آپ واپس آ کر ان سے یہ انگوٹھی لے لیں گے اسی اصنا میں وہاں پر شیطان آ گیا اور ان کی بیوی جرادہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے روپ میں ملا اور کہا کہ انگوٹھی واپس کر دو تو ان کی بیوی نے سمجھا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے اور انہوں نے وہ انگوٹھی اسے واپس کر دی جس پر تمام جن اور تمام انسان شیطان کے مطی ہو گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بیتل خلا سے نکل کر اپنی بیوی جرادہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری انگوٹھی دے دو تو وہ کہتی ہے انگوٹھی تو میں نے سلمان کو دے دی ہے تم سلیمان نہیں ہو جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں ہی سلیمان ہوں لیکن ان کی بیوی کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ تم سلیمان نہیں ہو لوگ غصے میں آگئے اور ان کو پتھر مارنے لگتے ہیں حضرت سلیمان نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ یہ جو حضرت سلیمان بن کرین کے پاس آیا تھا وہ شیطان تھا جس پر لوگوں نے حضرت سلیمان کی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ کوئی غیر معمولی بات حضرت سلیمان علیہ السلام میں نظر آئی ہے تو انہوں نے کہا ہاں نظر آئی ہے لیکن شیطان نے کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کے نیچے دفن کر دی تھی پھر سب لوگوں کے سامنے ان کتابوں کو پڑھا اور ان کتابوں میں ایسی چیزیں دیکھی تھی سب نے کہا کہ حضرت سلیمان تو اللہ کے ماننے والے ہی نہیں ہیں اور شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی بھی سمندر میں جا کر پھینک دی اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی اس وقت حضرت سلیمان بہت بری حالت میں تھے تاہل سمندر پر مزدوری کیا کرتے تھے تو ایک مچھیرے نے سمندر سے مچھلیاں پکڑی اور حضرت سلیمان سے کہا کیا تم میری مچھلیاں میرے ساتھ پہنچا دوگے تو حضرت سلیمان نے کہا جی ہاں پہنچا دوں گا تو مچھیرے نے کہا اس کی کیا عجرت لوگے تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مچھلی لیں گے حضرت سلیمان نے جب اس مچھلی کو کاتا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی جسے پہن کر آپ پھر سے تخت کے مالک بن گئے یہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں ہر پل ہمیں ازمائش سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں اپنے آپ کے اوپر قابو رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی ازمائش آ رہی ہو تو ہمیں اس وقت بھی اللہ کے توقل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ازمائش جب تک پوری نہیں ہوتی اپنے پلے کچھ نہیں آنے والا اور اگر اللہ کے ازمائش میں کامیاب ہو گئے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح مکمل توقل رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا